میں داوتِ کتاب دے رہا ہوں محترم فیصل زاہد ملی صاحب کو آپ ایڈیٹرین چیف ہیں دی اوبزرور کے اور ایگزیکٹیو میمبر ہیں نظریہ پاکستان کانسل کے آپ کی برپور تعلیوں میں یہ ادارہ انہی کے گھر سے بنا ہے اور انہی کی کانٹریبوشن سے بنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ سب حاضرین کو میری طرف سے ہمارے ادارے کی طرف سے جومِ ازادی بہت بہت مبارک ہو میرے لیے یہ یومِ ازادی اس لیے بھی ڈبل ہے کہ آج پاکستان کا پچترواں یومِ ازادی ہے اور اس کے علاوہ میرا بیٹا ابراہیم آج اس کی بھی سال گرہ ہے ابھی میرے والد صاحب کی بات کی گئی جو زاہر ملک صاحب جن کی وفاہ دوہزار سولہ میں ہوئی ان کا ایک پاکستان سے والہانہ پیار تھا اور ایک میں آپ کو اظہارے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جس طرح بھی ذکر کیا کہ میرے بیٹے کی پیدائش چودہ آگست ہے اور میرا جو چھوٹا بھائی ہے گوھر جن کا انہوں نے ذکر کیا اس کے بیٹے کی پیدائش تئیس مارچ ہے میرے والد صاحب نے جب اس نظیر پاکستان کاؤنسل کا آغاز کیا انیس سو نینانوے میں تو انہوں نے خواب دیکھا یہ سرہ بڑے لیڈر تھے قائد آزم، محمد علی جنار، علامہ اقبال ان کے ذہن میں خیال آئے کہ اسلام آباد ایک مہور ہونا چاہیے نظریہ پاکستان کے حوالے سے اور شروع میں کئی لوگوں نے مخالفت کی کہ ملک صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں پاکستان، پاکستان اور نظریہ پاکستان کی آج کل تو یہ کہنا بھی مشکل ہے لیکن وہ اس چیز کو لے کے چلے اور نائنٹین نائنٹینائن میں انہوں نے نظریہ پاکستان کاؤنسل ٹرسٹ کی بنیاد رکھی اور دو ہزار دس چھبیس مارچ کو اس بیلڈنگ کے افتتا کیا گیا جو اس وقت وزیر آزم نے اس بیلڈنگ کا افتتا کیا اس بیلڈنگ کا مقصد ایوان قائل کا بنانے کا یہ تھا کہ یہاں نظریہ پاکستان کو اجاگر کیا جائے قائد آزم کی افکار کو اجاگر کیا جائے اور اس حوالے سے ہم نے قائد آزم کی ایک گیلری بنائی ہوئی ہے وہ آپ لوگ ضرور دیکھیں اس کے علاوہ کشمیر گیلری ہے وہ بنائی گئی ہے پھر ملک صاحب کا ایک خواہش تھی کیونکہ وہ عاشق رسول تھے وہ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے ریاست مدینہ کی ایکسٹینشن ہے وہ کہتے تھے سبز گمبت اور سبز حلالی پرچم میں ایک مماثلت ہے ستائیس رمضان المبارک کو پاکستان کا قیام وجود میں آیا یہ ایک چھوٹی بات نہیں دنیا میں دو ملک ہیں جو نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوئے ان میں سے ایک پاکستان ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو ایک نعرہ لگانا چاہیے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ایک ملک ہم تشکیل دے چکے ہیں اب ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے اور کیونکہ یہاں یوت ہے تو میں ان کو سب سے پہلے ایک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بڑوں بڑوں کی عزت کریں اور شخصیت پرستی کے بجائے وہ اپنے اندر کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے فیفت جنریشن وار جس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک عام اسطلاح ہو چکی ہے پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے ہم نے پاکستان کے لیے لڑنا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے ہر ایک پوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جائے تو میں آپ سب سے اتماز کرتا ہوں کہ ایک پوزیٹیو وے میں پاکستان کو نظریہ پاکستان کو آگے بڑھائیں اپنے بڑوں کی عزت کریں والدین کی عزت کریں میرے والد کو فوت ہوئے چھ سال ہو چکے ہیں کوئی ایسا دن نہیں جاتا کہ میں مغرب کی نماز کے بعد ان کی پکشش کے دو نفل نہ پڑھوں یہ چھ سال سے میری ایک روٹین ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے ہیں یمیا جویے صاحب ہیں اور لوگ ہیں جب ملک صاحب نے اس کی دعویر ڈالی آج صاحب کا نیول چیف ہیں وہ بھی ہمارے ایگزیکٹیو ممبر ہیں اس کے علاوہ چار فیڈرل منسٹرز ہیں جو اس کاؤنسل کے ممبر ہیں اور چار فیڈرل سیکرٹریز ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان اور نظریہ پاکستان کے وجود کو قائم رکھیں اور اس بیلڈنگ میں جو ملک صاحب کا ایک مشن تھا ہم اس کو لے کے چلیں ہم سب اس پرچم کے سائے تلے ایک ہیں اور میں اپنی بات کا استطام ایک شیر پہ کروں گا تندیے بادے مخالف سے نہ گھورا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے پاکستان زندہ با فیصل زاہد ملک صاحب اپنی شیل پر سول کر رہے ہیں میاں مجاوید صاحب سے اور عابید اقبال خاری صاحب سے